اسلام علیکم ناظرین میں ہوں یاہیہ جعویت بانڈے پرگرام آن ڈی ٹیپل پاک ودن ٹی وی پہ آپ کے خدمت میں حاضر ہے ایک اور نشیس کے ساتھ ناظرین اکثر ہم جو ہے وہ کرنٹ افیرز اور جو حلات حاضرہ کے ایشیوز چل رہے ہوتے ہیں کبھی کبھار جو ہے وہ انٹیٹینمنٹ اور کبھی کبھار سپورٹس کے حوالے سے ہم شوز کرتے ہیں لیکن آج خاص خاص طور پر خالستان ہم جو ہے وہ میڈیا کے حوالے سے بات کریں گے کہ ہمارے میڈیا کے اند جو کیونکہ اپنا جو اعتصاب ہے وہ ہمیں خود ہی کرنا چاہیے میڈیا کو کیونکہ اکثر ہمارے پر تنقید کی جاتی ہے کہ میڈیا کو دسہ بھی نہیں کرتا تو آج اس کے اوپر ہم بات کریں گے اور ساتھ دی ساتھ ایک سپیشل ایک خصوصی ایشو ہے اس کو بھی بات کریں گے مارسد موجود ہیں سینئر جورنیلسٹ بھی ہیں اور سینئر بڑیسر بھی ہیں جناب راو فیصل صاحب ایک نجی دارے میں کام کرتے رہے ہیں ابھی انہوں نے ریزائن کیا اس سوالے سے بھی بات کریں گ بات کریں گے اور جو عوام نکلی عمران خان کی کال پہ جب انہیں ہٹا دیا گیا وہ وزیراعظم نہیں رہے تو اس کے بعد جو ایک ویو آئی پاکستان میں اس ویو کو بسیکلی ہماری سکرینز جو ہے میڈیا کی سکرینز ان پہ جان پوچھ کے ہٹایا گیا انہیں نظرانداز کیا گیا کیونکہ وہ تاریخ کی سب سے میری زندگی میں میری ہوش میں تو پہلی بار ایسا ہے اور جب ہم پڑھتے ہیں ہسٹری تو یہاں سے بھی پتا چلتا ہے کہ ایسے پروٹیسٹ آج سے پہلے نہ دیکھے گئے ایک کال پہ لوگ باہر نکلے میں خود کیونکہ وٹنس کیا میں وہ جنرلسٹ نہیں ہوں کہ جو گھر بیٹھ کے اور چیزوں کو ابزرب کرتے ہیں ہم گراؤنڈ پہ جا کے بھی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو میں نے لیبرٹی کا خود جا کے جب مظاہرہ وہ دیکھا تو میں حیران ہو گیا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہیں لیکن میڈیا انہیں بلکل کوریج نہیں دے رہا تو جب میں نے اس کو پھر رات بیٹھ کے کافی چینلز کو میں نے چیک کیا کہ کیا تمام چینلز تو مجھے یہ پتہ لگا کہ سوائی اے آر وائے کے اور کسی نے بھی ان کو کوریج نہیں دی اور کسی نے بھی اس کے بارے میں کوئی تجزیہ نہیں کیا کہ یہ لوگ اتنے کیوں نکل آئے ہیں کیا وجہ ہے کہ یہ لوگوں کے دلوں پہ یہ اثر کی ہے عمران خان کی بات کیا وجہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں وہ سراپہ احتجاج ہیں تو پاکستان کا میڈیا ہو اور پاکستان کی عوام کی آواز نہ دکھائے تو یہ اس سے بڑی نائنصافی کیا ہو سکتی ہے تو اس بات پہ اسی ریزن کو مدنظر رکھتے ہوئے میں نے جو نیکس دے تھا اس دن فیصلہ کیا کہ میں نے ریزائن کر دینا ہے اس سے میں نے اپنی ٹین کو بھی پہلے آگاہ کر دیا تھا اور پھر اس کے بعد پھر میں نے ریزائن پھٹ کر دیا اچھا راو صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا عوامل تھے جن کی وجہ سے عمران خان صاحب کا جو جلسہ ہے اس کو بلیک آؤٹ کر دیا گیا کیونکہ آپ کے سامنے بھی ابھی کچھ خبریں آئیوں گی کہ کچھ افسران ہیں ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے بھی ٹاک شوز کے اندر نہیں جانا تو کیا وجہات ہوتی ہیں یہ اس قسم کی ایک جو بلیک آؤٹ کیا جا رہا ہے یا پلان کیا جا رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا وجہات ہیں دیکھیں یائیہ اگر ہم پس منظر میں جائیں تو عمران خان تیسری طاقت بن کے ابرے تھے پاکستان میں اور ان کو تیسری طاقت کو پاکستان میں برداشت نہیں کیا جا رہا تھا کیونکہ یہاں پہ باری سسٹم تھا ایک دفعہ پیپلز پارٹی کی حکومت آتی تھی تو دوسری دفعہ مسلم لیگ نون حکومت میں آ جاتے تھے دونوں ایک دوسرے کو بہت برا بھلا کہتے تھے تو اندر سے یہ دونوں پارٹی ہیں جو تھی آپس میں ملی ہوئی تھی کہ آپ بھی آرام سے اقتدار کو انجوائے کریں ہم بھی آرام سے اقتدار کو انجوائے کرتے ہیں تو عمران خان جب سامنے آئے دوہزار گیارہ میں ان کا جلسہ ہوا تو یہ ششدر رہ گئے لوگ کہ یہ کیا ہوا ہے اچانک سے کیسے یہ سامنے منظر عام پہ ایک بڑی طاقت بن کے ابر آئے ہیں جو ایک سیٹ کے وہ پارٹی ہوا کرتی تھی تو انہوں نے بہت بڑا چیلنج دیا تو یہ جو تمام نظام تھا اس کے لیے وہ چیلنج بنتے جا رہے تھے وہ ایبسلوٹلی نوٹ کہہ رہے تھے یہ ایبسلوٹلی نوٹ جو ہے یہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلے کسی نے سنا نہیں تھا اور جس نے بھی ایبسلوٹلی نوٹ بائی دوے کیا بھٹو صاحب نے کیا تو ان کا انجام آپ کے سامنے ہے تو کسی میں جورت نہیں تھی کہ نظام کو ایک جو اندر ایک ہمارا جو نظام ہے جو بنا ہوا ہے سسٹم اس کو للکارے تو ایمران خان نے جیسے ہی وہ ایبسلوٹلی نوٹ کہا تو اس کا پھر رد عمل تو آنا تھا اور پھر یہ جو موجودہ صورتحال بن رہی تھی میڈیا کیوں نہیں دکھا رہا تھا کیونکہ میڈیا نے جس دن ایمران خان وزیراعظم بنے ہیں بیسیکلی میڈیا نے اسی دن سے یہ ارادہ پکڑ لیا تھا کہ ان کی حکومت جو ہے اس کو اب کسی طور پر نہیں چلنے دینا ہم نے ساڑھے تین سال میں دیکھا میں نے خود لکھا میرے کپتان پر میں نے کیا کچھ نہیں لکھا میں نے تنقید کی لیکن جب مجھے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ جو تمام عوامل ہیں جو یہ ہمارے سکرینوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ہم لوگ پروڈیوسرز ہیں ہم کانٹینٹ پروڈیوس کرتے ہیں تو ہم یہ تمام ذمہ داری اٹھا کے دے دیتے ہیں انکرز کو وہ فیس بن جاتے ہیں وہ اپینین میکرز ہیں پاکستان کے تو جب وہ عوام کو ایک ہی رخ دکھائیں گے اور دوسرا رخ نہیں دکھائیں گے تو یقینی طور پر لوگوں نے میڈیا کو دیکھنا کم کر دیا آپ اگر ڈیٹا اٹھا کے دیکھیں تو آپ دیکھیں کہ لوگ اب ڈیجیٹل میڈیا پر چلے گئے ہیں الیکٹرونک میڈیا کی فالوئنگ بہت کم ہو گئی ہے محدود ہو گئی ہے اس کی ریزن صرف یہ ہے کہ ایک باعث قسم کا اپینین مان دیا جا رہا ہے اور ایک باعث کیمرہ صرف فوکس کیا ہوا ہے ایک خاص تناظر میں دوسری جانب کا موقف دیا ہی نہیں جاتا تو یہ تمام چیزیں میں دیکھ رہا تھا اور اسی وجہ سے یہ مجھے یقینی طور پر یہ اندازہ ہوا کہ اب یہاں پہ کام کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے اچھا ہے آپ نے میرے کپتان کی بات کیا تو لائن بہت مشہور ہوئی اور جن اینکر سے یہ لائن منصوب ہے غالباً آپ ان کی ٹیم میں بھی رہے ہیں اور ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں تو یہ بتائیے گا کہ یہ لائن کے حوالے سے جب چیزیں سامنے آئیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کے سوشل میڈیا کو کافی ترقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا رہا تو یہ فرمائیے گا کہ وہ کیا وجوہات تھی کہ ان کے اوپر بھی بقاعدہ ایک لیبلنگ ہو گئی کہ یہ مقصود پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا رہا کہ یہ مریم نواز صاحبہ کے جو واتس اپ گروپ ہے اس کے بھی میمبر رہ چکے ہیں یا ان کے اس کے بھی میمبر ہیں تو انہوں نے پھر اس کی وضاحت بھی ان کو دینی پڑ دی دیکھیں سب سے پہلے تمہیں یہ بتا دوں کہ میں نے دوہزار اٹھارہ میں جب الیکشن سے تقریباً تو چار ماہ پہلے ایکس ویس نیوز کو جوائن کیا تھا از ایک کانٹینٹ پروڈیوسر اور میری ذمہ داری ہیں تو دی پوائنٹ جو یہ پروگرام ہے جس کے منصور اللہ خان صاحب اینکر ہیں وہ پروگرام بیسیکلی میں نے از ایک کانٹینٹ پروڈیوسر کروانا تھا تو جب ہم یہ پروگرام کروانا رہے تھے تو اس دوران جب یہ حکومت نہیں آئی یعنی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو میں نے ایک میرے کپتان کے نام سے ایک نیا سٹائل اپنایا کہ ایک لائن کو ریپیٹ کیا جائے اور اس کے اوپر کچھ پرانے سوٹس غیرہ اور لائنیں کچھ نئے انداز سے ایک نیا پاپولر کانٹینٹ میں اس کو کہتا ہوں وہ میں نے جب پروڈیوس کیا تو وہ بڑا سراہا گیا عوام نے اس کو بہت زیادہ پذیرائی ملی کہ یہ ایک نیا سٹائل ہے اس میں ہم صرف تنقید نہیں کرنا چاہتے تھے ہم اس کے بہت ویریس ایسپیکٹس جو تھے وہ عوام تک پہنچانا چاہتے تھے اس کانٹینٹ کے تھو لیکن جب میں نے یہ دیکھا کہ میرے کپتان اب مجھے بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس میں تنقیدی جائزہ لینا ہے آپ نے صرف اور صرف اس کے اندر زہر فشانی کرنی ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور ڈیمانڈ نہیں کی تو پھر اور پھر یہ آپ نے خود جیسے کہا کہ میرے سامنے بھی یہ چیزیں آئیں کہ مریم نواز کی طرف سے یا مریم کی طرف سے وہ پسند کیا گیا اور انہوں نے بڑا اس کو پر پورا مسلم لیگ نون کی کیمپین جس طرح سے ہم ایک رن ایسے دکھائی دیا مجھے تو میں نے یہ دوہزار اٹھارہ میں ریزائن کر دیا تھا ان کے پروگرام سے جب میں نے ریزائن کیا تو اس کے بعد پھر میں نیو جوائن کر لیا تھا اور میں نیو پہ ایک پروگرام تھا آئیشہ اتشام صاحبہ کا وہ دس بجے کا پروگرام وہ میں اس کو از ایک کانٹرنٹ پروڈیوسر کروا رہا تھا تو انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا دوہزار بیس میں اکتوبر دوہزار بیس میں انہوں نے کہا کہ میرے جو سینئر پروڈیوسر ہیں وہ جا چکے ہیں تو اگر آپ چاہیں تو مجھ سے آکر ملاقات کریں تو میں نے جب ملاقات کی تو میں نے اس میں ان کو یہ کہا کہ میں آپ کا صرف پروگرام نہیں کروں گا میں آپ کا پروگرام کے ساتھ میں آپ کا یوٹیوب چینل بھی چلا ہوں گا تو یہ ہمارا کچھ ٹیپ آیا انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے اس کی کچھ شرائط ہم نے تہہ کی وہ شرائط یہ تھی کہ میں ان کا پارٹنرشپ میں تھا میں ان کا صرف ایمپلائی نہیں تھا یعنی کہ ایکسپریس کا میں ان کا پارٹنر تھا لیکن جیسے ہی تین ماہ گزرے جب وہ سٹینڈ کر گیا یوٹیوب چینل تو اس کے بعد انہوں نے اٹھایا وہ مجھے ایک سائٹ پہ کر لیا وہ یوٹیوب چینل میرے سے مکمل طور پر لے لیا اب وہ جو یوٹیوب چینل کے اوپر انہوں نے کمیٹ مجھ سے یہ کیا تھا کہ میں تھری ملین تک اس پہ انویسمنٹ بھی کروں گا میں بہت زیادہ حیران ہوا کہ میری تمام تر محنت جو ہے وہ میں تین ماہ تک کی یوٹیوب چینل کو کہاں سے کہاں لے کی گیا ہوں تو یہ بلکل اسی طرح ہوا جیسے انہوں نے میرے کپتان کا جو میں نے کمپلیٹ وہ کمپوزیشن کی کی وہ ہائی جیک ہوئی اور پھر وہ انہوں نے اپنے مقصد کے لیے وہ استعمال کرتے رہے تو یہ ایک مرکز یہ بھی بنا لیا انہوں نے یوٹیوب چینل کہ وہاں سے بیٹھ کے وہ عمران خان کو ٹارگٹ کرنے لگے تو یہ تمام جو صورتحال تھی اس کو میں دیکھ رہا تھا اور میرے لیے صرف انہوں نے یہ آپشن چھوڑا کہ آپ صرف اور صرف ایکسپس کی جاب کر سکتے ہیں اور یہ یوٹیوب کا چینل نہیں کر سکتے تو اس پہ میں کافی زیادہ پریشان بھی ہوا لیکن دیکھیں آپ جب کام کرتے ہیں تو ذاتی جو خواہد ہیں وہ خواہشات ہیں ان پہ آپ کو کام نہیں ملتا آپ کو کچھ نہ کچھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے میں اس چیز کو ذاتی طور پر کیونکہ یہ میرا معاملہ تھا یوٹیوب والا جو بھی مجھ سے فراڈ ہوا دھوکہ دیا گیا اس کو میں پھر بھی نظرانداز کر کے میں اپنی جوب کرتا رہا لیکن مجھے جب یہ اب احساس ہونا شروع ہو گیا کہ یہ میرے وہ جو یوٹیوب چینل ہو اس کو انہوں نے بھرپور انداز میں کمپین کا حصہ بنا لیا تو میں کافی زیادہ اس پہ کریٹ سائز بھی کرتا رہا لیکن پھر بلاخر میں نے یہ جو سٹیپ لیا ہے یہ بارحال یہ اوبرال میڈیا کے جو رد عمل تھا اس کی وجہ سے میں نے لیا ہے اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے ان کا ذکر کیا تو انفورشنٹلی یہ کیا بجھوات ہیں کہ ہمارے میڈیا کے اندر بھی ہمارے جو لوگ ہیں جو سینئر اینکرز ہیں جو جورنلسٹ ہیں وہ ایک پارٹی کی لائن ڈو کرنے لگ جاتے ہیں کیا بجھوات ہے کوئی مالی فائدہ ملتا ہے ان کو یا جسٹ وہ اپنی شورت کو یقینی بنانے کے لیے تمام چیزیں کر رہے ہوتے ہیں یا یا یہ جو اصل میں تو یہ لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو چینلز ہیں ان کے مالکان اصل میں پارٹیز ہیں یہ اینکرز ان کے فردر آگے بروکرز ٹائپ کہہ لیں آپ یہ وہ وہ قسم ہے تو یہ سب سے پہلا مالی فائدہ تو آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جاپ سکیور ہو جاتی ہے اگر آپ مکمل طور پر ایک بائسٹ انیلیسس دینا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی جاپ سکیور ہو جاتی ہے آپ کو جو مالک ہے آپ کے پروگرام کا آپ کے جو جو سوری چینل کا وہ آپ کو کسی طرح سے بھی چھیڑتا نہیں ہے آپ کو مہینے کی ایک اچھی خاصی ہینڈسوم اماؤنٹ جو ہے وہ ملتی ہے اور دوسری چیز یہ کہ جب آپ پھر چلے جاتے ہیں یوٹیوب پہ تو وہاں پہ جب بیٹھ کے آپ کیمپیننگ کرتے ہیں تو بہت سارے آپ کو ڈالرز تو ملتا ہی ملتے ہیں جو یوٹیوب آپ کو دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بہت سے مزید فوائد ملتے ہیں وہ آپ آپ ایک سسٹم کا حصہ بنتے چلے جاتے ہیں تو آپ جب سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں تو آپ کی وہ جس کو کہتے ہیں کہ آپ کے دورے آپ کی بہت ساری ملاقاتیں اور پھر وہ آپ ایک ایک مطلب ضروری element بن جاتے ہیں اس سارے فنکشنریز کا اچھا یہ بھی بتائیے گا جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ بقاعدہ ایک آپ کی جاب ہو جاتی ہے تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک چینل جو ہے وہ میں نام لے دیتا ہوں ایر وائی جو ہے وہ بالکل پرو گورنمنٹ چل رہا تھا اور دوسرا جو جیو ہے وہ انٹائی گورنمنٹ چل رہا تھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب ہماری جو ایک جورنلزم جو ہم قیاء کرتے تھے ایک زمانے کے اندر وہ تو میرے خیال ہے قصہ ماضی ہو چکی بھی ہے تو اس کے بارے میں آپ کیا کمینٹ کریں گے اور چیزیں کیسے بہتر ہوں بالکل بالکل دیکھیں اگر آپ اس کو یہ کہیں کہ ہمارے ہاں جب کوئی جیو کا نام لیتا میں جیو دیکھتا ہوں تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ آپ کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں جب میں یہ کہتا ہوں کہ میں ایئر وائی دیکھتا ہوں تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ میں کس پارٹی کو سپورٹ کرتا ہوں تو یہاں پہ جنرلزم ختم ہو گئی ہے صحافت ختم ہو گئی ہے صرف صرف سیاست رہ گئی اب میں آپ کو مزے کی بات یہ بتاتا ہوں کہ جو میں نے پیسین لیا ہے یہ میں نے کسی پارٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے نہیں لیا اس کے علاوہ میں امپورٹڈ حکومت نامنصور کا ہیش ٹیک وہ بھی میں اس کو ٹیک کر رہا ہوں اس کی ریزن یہ نہیں ہے کہ میں پاکستان کو سپورٹ کرتا ہوں میں بسیکلی پاکستان کو سپورٹ کرتا ہوں پاکستان اگر ہے تو ہم سب ہیں بسیکلی ہم ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ مدہ ہے کیا یہ مدہ یہ ہے کہ پاکستان کی خودمختاری کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے اب یہ جو نیرٹیو ہے یا آپ اس کو مانتے ہیں یا آپ اس کو نہیں مانتے اب میں کیونکہ اس بات کو سمجھتا ہوں کہ میڈیا نے اس میں آلہ کاری کی ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے میں اس بات کو مطلب قطن میں اس سے انکاری نہیں کہ یہ امپورٹڈ حکومت اس کی ریزنز ہیں بہت لمبی ہسٹری ہے آج تقریباً ہر شخص آپ کسی بھی صحافی سے پوچھیں تو وہ جو سلیکٹڈ سلیکٹڈ کی باتیں کرتے تھے وہ آج آپ کو بتا دیں گے کہ یہ دوسری سلیکٹڈ حکومت ہے مطلب اس میں لیکن وہ کرٹیسزم جو پہلے کیا جاتا تھا وہ اب نہیں کیا جا رہا یہ نائنصافی کی جا رہی ہے تو میں تو آج بھی اس بات پر قائم ہوں کہ یہ پوٹڈ حکومت ہے اور ساتھ میں یہ بھی میں کہتا ہوں کہ یہ جو میڈیا ہے یہ آلہ کار بنا ہے اس تمام حکومت کو لانے میں تو میرا یہ موقع ہے باقی جو جیو اور ان کی پولیٹیکس ہے وہ کسی سے اب ڈھکی چھوپی نہیں ہے وہ صحافت جو ہے وہ کرنا اس ملک کے اندر صاف شفاف اور آزاد صحافت کرنا وہ اس ملک کے اندر بہت ہی مشکل ہو گیا ہے بہت ہی مشکل ہو گیا ہے کیونکہ اب آپ کو جیسی آپ کو حق اور سچ کی بات کرتے ہیں تو آپ کو ریلیٹ کر دیا جاتا ہے کہ آپ کس پارٹی سے بات پارٹی سے بلکل ایسا ہی ہے حالانکہ بندہ نیوٹرل بات کر رہا ہوں کوئی درمیانی رہا ہے کہ بات بھی نہیں کٹ سکتے وہ یہ کہتے ہیں کیا رہی ہے تو پیڑی یہ تو کچھ کچھ آگی آپ نے لفظ بولا ہے نیوٹرل اب عمران خان نے کیا وہ نیوٹرل لفظ کو جانور کہہ دیا اور پھر انہوں نے کہا کہ نیوٹرل ہوتا کوئی نہیں ہے آپ کا ایک اپینین تو ہوتا ہے اس لئے پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم اے پولٹیکل ہیں ایکزیکلی آپ کو دیکھیں نظریاتی طور پاکستان میں پہلی تو بات یہ ہے یا یا کہ نظریاتی سیاست نظریاتی صحافت وہ ختم ہو چکہ میں تو ایک ادنا سا سٹوڈنٹ اپنی 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 ا ہیں تو آپ کو یقینی طور پہ کوئی نہ کوئی پارٹی کی طرف آپ آپ کی جو بات ہے وہ ڈیلٹ کر جاتی ہے اور دیکھیں اس پہ بلیم آپ کے لیکن بات یہ ہے کہ آپ کے عامال کو دیکھنا چاہیے آپ کا ایک بیک گراؤنڈ دیکھنا چاہیے اگر آپ دو سال لگتار بیٹھ کے ایک یوٹیوب چینل کھول کے اور ایک ہی پارٹی کو کرٹس کرٹیسزم کرتے رہیں ایک شخصیت کو ٹارگٹ بنا کے اپنی صحافت کرنا شروع کرنے تو میرا خیال میں یہ نائنصافی ہے بلکل آپ نے درست فرمایا اچھا بس لاسٹی یہ فرمائیے گا کہ وے فورڈ کیا ہے ہمارے میڈیا کے اندر جو ہے جو حالات جس قسم کے بن چکے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب یہ ایسے ہی رہے گا سلسلہ کیا پھر حالات بہتر ہو سکتے ہیں اور لوگ جو ہے وہ اپنی ایک یہ کہہ لیں کہ میڈیا جو جس مقصد کے لیے واش جو بنا ہے کیا وہ وہی کام کرے گا کیونکہ ابھی بھی آپ یہ دیکھ لیں حکومت بشک بن چکی ہے لیکن کنکید ابھی بھی مران خان صاحب پہ کی جاتے ہیں دیکھیں یا یہ میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو مین سٹریم میڈیا ہے وہ اب اس وہ تمام حدیں پار کر چکا ہے وہاں سے آپ کو اب میرا نہیں خیال کہ ہم کسی قسم کا آپ اس میں انڈیا کی مثال لے سکتے ہیں ہم ہمارا جو میڈیا ہے وہ اب جس طرف جا رہا ہے اس میں انڈیا کے میڈیا کو آپ سامنے رکھ کے اور فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ جس طرح سے انڈیا میڈیا باعس اور ایک ایک مکمل طور پہ ایک مزاق بن چکا ہے مجھے تو وہی لگتا ہے لیکن مجھے اگر امید ہے تو وہ ڈیجیٹل میڈیا سے ہے مجھے امید ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا ابھی بھی لوگوں کو کہیں نہ کہیں لیکن یہ بھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ الیکٹرونک میڈیا سے کہیں زیادہ رسک جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا ہے یہ ڈیجیٹل میڈیا کیونکہ یہ کسی کے قابو میں نہیں ہوتا اس پہ کوئی رولز اینڈ ریگولیشن نہیں ہوتے اور بہت سے لوگ اس پہ فیک جنرلزم بھی کرتے ہیں تو اس حوالے سے یہ رسک تو بہت بڑا ہے لیکن اگر یہاں سے ہی اب کچھ آواز لوگوں تک کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خیر کی جو بات ہے اور بائس اور ایک غیر جانتار آواز اگر جا سکتی ہے تو وہ ڈیجیٹل میڈیا سے مجھے امید ہے آپ دیکھیں پاکستان کا پرنٹ میڈیا اس کو بالکل ناکارہ کر دیا گیا یہ بدقسمتی ہے پاکستان یہ سوچی سمجھی میں تو یہ منصوبہ بندی کہوں گا کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کی آواز کو دبانے کے لیے اور ان کو بے آواز کرنے کے لیے ان کو گنگا پہرہ کرنے کے لیے یہ تمام چیزیں کی جا رہی ہیں پاکستان میں آزاد میڈیا ہونا چاہیے لیکن جن لوگوں نے یہ میڈیا بنایا تھا یہ جو کارپورٹ میڈیا بنایا تھا انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا اور اس پہ کوئی کسی پسن کا کوئی چیک نہیں رہا کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ بھی ایک چینل سے وابستہ ہے کہ کتنی زیادہ آپ کو مالکان کی طرف سے پریشر ہوتے ہیں آپ کی ایڈیٹوریل پالیسی بہت زیادہ ہٹ کرتی ہے آپ کو ایڈیٹوریلی آپ کو بالکل آزاد نہیں چھوڑا جاتا آپ اپنی بات جو ہے وہ آزاد آزادی سے کر نہیں سکتے بہت زیادہ مسائل کا سامنا اس وقت میڈیا کو کرنا پڑ رہا ہے اور میں ایک سینئر پروڈیوسر کی حیثیت سے میں نے کام کیا ہے تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر جو پروڈکشن سے وابستہ جو لوگ ہیں جو ایکچولی دی بیک بون آف میڈیا ہیں وہ لوگ جو ایکچولی کونٹینٹ پروڈیوس کرتے ہیں ان کو یہاں پہ نہ تو ان کی مالی طور پر وہ مستاقم ہے نہ ان کو کوئی اچھی سیلوری ملتی ہے صرف اور صرف یہ گیم جو ہے یہ رہ گئی ہے کہ مالکان کا جو گٹ جوڑ ہے وہ انکرز کے ساتھ ہو پارٹیز گٹ جوڑ کر لیتی ہیں انکرز کے ساتھ اور جو بیچارے پروڈکشن یونٹ ہوتا ہے جو پروڈکشن تیمز ہوتی ہیں وہ ایک مخصوص مقدار میں ایک ان کو دی جاتی سیلوری اور اس میں ان کو صرف اور صرف اپنی جابز کا ہی خیال ہوتا ہے وہ کہاں سے کر سکتے ہیں کس طرح سے وہ اتنے بڑے فیصلے کر سکتے ہیں مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا میرے ہمدرد بہت سے میرے بھائی صحافی انہوں نے کہا کہ یار آپ اپنی ہے نا کیوں مطلب اتنا سخت آپ نے سٹانس لے لیا آپ آپ دوبارہ سے اس کو غور کریں آپ نے غلط کر دیا ہے اس طرح سے نہیں کرتے کیونکہ آج کل تو ملتی نہیں ہے جابز تو بلیو می کہ میرے لیے آسان فیصلہ نہیں ہے لیکن جو حالات ہیں کسی نہ کسی کو تو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا اگر میں یہ فیصلہ نہ کرتا تو آج یا آپ مجھ سے یہ انٹریویو نہ لے رہے ہیں اگر میں یہ فیصلہ نہ کرتا تو آج سوشل میڈیا پہ میری آواز کوئی نہ سن رہا ہوتا آج سوشل میڈیا پہ جو لوگ ہیں وہ یہ بات نہ کر رہے ہوتے کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی صافی ایسے ہیں جنہوں نے اس بات کو اٹھایا ہے یہ کتنا بڑا کرائم ہے آپ اگر ذرا تھوڑا سا اس میں آپ کے ناظرین جو ہے وہ ایک دفعہ سوچ کے دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑے پروٹیسٹ ہو رہے ہوں چاہے وہ نون لیگ کے ہوں چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہوں لیکن اگر آپ کے اخبار آپ کے آپ کے چینلز مینسٹری میڈیا جو جس کو پلر آف دی سٹیٹ کہا جاتا ہے وہ اس کو نظر انداز کر دے تو اس سے بڑی نائنصافی کیا ہوگی اور اگر ایک بازمید انسان اس وقت خاموش رہ جائے تو میرا خیال ہے کہ وہ پھر ڈوب مرنے کے مترادف ہے اگر ایک ایک شخص اس وقت آواز نہ اٹھائے تو پھر فائدہ نہیں ہے پھر پھر شاید وقت اس کو کبھی بھی نہیں ہے اس کو جگا سکتا بالکل ایسی آپ نے دوست فرمایا بہت بہت شکریہ آپ کا اپنی قیمتی وقت دیا اور آگے بھی انشاءاللہ آپ کو ہم اپنے شوز میں لیتے رہیں گے ناظرین گفروہ آپ نے سنی ہے امید یہی کرتے ہیں کہ میڈیا کے اندر بھی جب خودت اتصابی کی بات کی جاتی ہے تو بقاعدہ اس کے اوپر عمل درامت کیا جائے کیونکہ ہم نے بدقسمتی یہ دیکھی ہے کہ میڈیا سپر تنگیت کرتا ہے لیکن اگر میڈیا کے صاحب کی یا میڈیا کے مالکان کی یا میڈیا کے لوگوں کے اوپر بات آئے تو پھر بات جو ہے وہ ازادیت صاحبت پہ چلی جاتی ہے کہ جی ازادیت صاحبت کا گلہ گھوٹا جا رہا ہے حالانکہ ایسا نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ ہر بندہ اپنے لحاظ سے اور اپنے مقصود لینڈ سے چیزوں کو دیکھتا ہے امید یہ کرتے ہیں کہ سینیڈی کریں جس طرح میں اپنے شو میں ہمیشہ آخر میں بات کرتا ہوں اور چیزیں جو ہیں وہ بہتری طرف جائے ناظرین مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ